آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجی سنیے پھڑی شور ناث رینو کے لکھے اپنیاز میلا آنچل کا بھاگ سولہ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں مسماعت سنری ٹکہ کٹ پیس ایک گز چھینٹ ڈیوڑ گز ملے چھے ساٹن ایک گز ساڑھی ایک نگ بالدیو جی کپڑے کی پورجی بانٹ رہے ہیں رو تہت ٹیشن کے ہنس راج بچھ راج مارواری کے یہاں کپڑا ملے گا کھیلا ونی آدھو کے دروازے پر کھڑے ہونے کو بھی جگہ نہیں صبح ایسے پورجی بانٹ رہے ہیں دو پہر ہو گئے ساڑھی نہیں ہے نہیں بالدیو جی ہم کوئی ایک ساڑھی روفا کی ماں ایک دم نگن ہو گئی ہے بالدیو جی بالدیو جی کہتے ہیں دیکھئے موجے بھر میں صرف سات ساڑھیاں دی گئی تھی چار پھر دی ہیں وہ تو مالک لوگوں کے گھر میں پہننے کی چیز ہے چودہ روپے جھوڑی باقی تین ساڑھیوں کو ہم نے اس طرح بانٹ دیا ہے ایسے لوگوں کو دیا ہے جو ایک دم بے پردے بے پردے تو سارا گاؤں ہیں بالدیو جی خیلہ ون یادوں کہتے ہیں اتنے دنوں سے جب کمر الدین پورجی بانٹتے تھے اس سمائے گاؤں کی عورتیں بے پردے اور نگن نہیں تھیں کیا بھائی جتنا ہے اسی میں انصاف سے بانٹ بکھرا کر لو کالی چرنج جد کر رہا ہے پورجی پر دو غز چھینٹ اور لکھ دیجئے ہرمنیہ کا کھول بنوائیں گے بالدیو جی نہیں مانتے آدمی کے پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہرمنیہ ڈھولک کو چپکن سلا کر پہناوے گا دیکھو تو بھلا بالدیو جی کا راہ چلنا مشکل ہو گیا ہے کپڑا کی میمبری ملی ہے کی بلائے ہے دیسہ میدان جاتے سمائے بھی لوگ پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں جائے ہند بالدیو جی آئے تھے تو آپ کے ہی پاس دولاری کا گونہ ہے اچھا اچھا چلیے ہم دیسہ سے آتے ہیں کپڑا اب کہاں ہے رچرب میں بھی نہیں ہے رچرب یعنی ریزرو صرف کفن اور سرادھ کا کپڑا ہے اسی میں سے کیسے دیں گے کفن اور سرادھ کا کپڑا گونہ میں بالدیو جی کو کیا معلوم کہ دولاری کا گونہ پانچ سال پہلے ہو گیا ہے اور اس کے تین بچے بھی ہیں لچمی داسن نے رامداز کو بھیجا تھا آچارت جی آ رہے ہیں آپ کو تو آج کل چھٹی ہی نہیں رہتے ادھر جاتے بھی نہیں کنٹھی لینے کی بات ہوئی تھی سو آپ کی کیا رائے ہیں آچارت جی آ رہے ہیں چادر ٹیکہ کے لیے چادر کے علاوے پوجہ ودائی کے لیے بھی ایک جوڑی دھوتی چاہیے بینہ کور کی مہین مارکین کی یا نن کلات کی دھوتی اور کوٹھارن جی کو بھی کپڑا نہیں ہے بڑی مشکل ہے رچرب میں تھوڑا کپڑا ہے سو سادھی بیہا اور سرادھ کے لیے کیسے دیا جائے اوہ آچارت جی مہانت صاحب کے سرادھ میں ہی آئے ہیں تب ٹھیک ہے سریمتی نہیں سریمتی نہیں داسن لچمی کوٹھارن نان کلات دس گج پین مارکین دس گج چادر ایک رامدہ سیاد دلا دیتا ہے لنگوٹا کوپن کے لیے بھی ایک گج بڑی مشکل ہے بالدیو جی کو اب روز دس پندرہ بار سے زیادے جھوٹ بولنا پڑتا ہے کیا کیا جائے بڑا سنکٹ کا کام ہے ادھر زلہ کانگریز کی مٹن بھی ہے مینسٹر صاحب آ رہے ہیں گاؤں سے جھنڈا پتکھا اور جتھا بھی لے جانا ہوگا زلہ سکریٹری گنگوٹی جی نے چٹھی دی ہے پرچہ بھی آیا ہے چلو چلو پورینیاں چلو مینسٹر صاحب آ رہے ہیں عورت مرد بھال بچہ جھنڈا پتکھا اور انقلاب جندہ باغ کرتے ہوئے پورینیاں چلو ریل گاڑی کا ٹکس کیسا بے وقوب ہے مینسٹر صاحب آ رہے ہیں اور گاڑی میں ٹکس لگے گا بالدیو جی بولے ہیں مینسٹر صاحب سے کہنا ہوگا کوٹا میں بہت کم کپڑا ملتا ہے چلو چلو پورینیاں چلو برکو آگتے ہی کالی تھان کے پاس جمع ہو کر جلوس بنا کر چلو بولی ایک بار کالی مائے کی جائے 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 بولی ایک بار پریم سے گنہی مہاتمہ کی جائے 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 پھر پیڑ پر گھونسلوں میں سوے ہوئے پنچی پنک پھڑ پھڑا کر اڑے کالی چرن کہتا ہے یہ دی گولیٹا رہتا تو اندھیرے میں بھی ایک دو حریل کو مار گرا دیتے باسودیو کہتا ہے چپ رہو بالدی جی نے نہیں سنا نہیں تو ابھی پھر انسن گنتی کرو کتنی عورت کتنی مرد ابھی بچوں کو مت لو جھنجھٹ ہوگا کالی چرن اور گودر سووں کی دے چھو چھو کر گنتے ہیں کالی چرن کہتا ہے پانچ کوری چار عورت گودر حساب کرتا ہے چار کوری دس مرد ماتور لوگ کہے جائے گا ماتور لوگ تو ہمیشہ گداری کرتے ہیں بالدیو جی نے آج پھر ایک نئی بات کہی گداری گداری جلوس میں گانے کیلئے بالدیو جی کو دو ہی گیت یاد ہیں ایک نیمک قانون کے سمائے کا سیکھا ہوا آؤ بیرو مرد بنو اب جیہل تمہیں بھرنا ہوگا دوسرا بیالیس مومنٹ کے سمائے جیہل میں سنا تھا جندگی ہے کرانتی کی کرانتی میں لٹائے جا لیکن یہ تو سوشلسٹ پارٹی والا گاتا ہے پرانا ہی ٹھیک ہے آؤ بیرو مرد بنو آج بالدیو جی خود گاتے ہیں سنرا بھی گیت کا آکھر دھرتا ہے تنتریمہ ٹولی کے منگلو تطمہ کو کپ کپ ہی لگ جاتی ہے جیہل ارے باپ یہ لوگ جیہل لے جا رہے ہیں پندرہ سال پہلے اس کو چوری کے کیس میں سزا ہوئی تھے جیل کے زمادار کی پیٹی کی مار وہ آج بھی نہیں بھولا ہے چار ہود پانی روز بھرنا پڑتا تھا ہود یعنی ہود نہیں وہ پیش آپ کرنے کے بہانے پیچھے رہ جاتا ہے اور نظر بچا کر گھر کی اور بھاگتا ہے سب پگلا گیا ہے سہر پرینیا یہی ہے سہر پرینیا پکی سڑک ہوا گاڑی گھوڑا گاڑی اور پکا مکان ایک رتی چنگی چنگل جائے سہر پرینیا لوٹل جائے کیا ہے بولو تو آگ گاؤں کے بچے آج بھی بجھوال بجھاتے سمیہ شہر پرینیا کا نام لیتے ہیں میری گنجے کے اس جلوس میں چار آدمی ایسے بھی ہیں جو شہر پرینیا پہلے بھی آئے ہیں بہت تو آج ہی پہلی بار ریل گاڑی پر چڑھے ہیں کلیجہ دھک دھک کرتا ہے جس کے ہاتھ میں گنہی مہاتمہ کا جھنڈا رہتا ہے اسے گاٹ بابو چکہر بابو ٹکس نہیں مانگتا ہے سچ مچ ریل گاڑی جائے جائے کالی چھے چھے پیسہ کہتے ہوئے دوڑتی ہے جائے جائے کالی یہی ہے کالی پل بالدیو جی دکھلاتے ہیں یہی کالی پل ہے پل باندھنے کے سمائے پانچ آدمی کی بلی دی گئی تھی باپرے پانچ جائے کالی نیمک قانون کے سمائے اسی پل کے نیچے پولس کے سپاہیوں نے جاڑے کی رات میں بھولٹی ایروں کو لا کر پانی میں بھنگو بھنگو کر پیٹا تھا پانی میں ڈوبو دیتا تھا سر کو ہاتھ سے گوتے رہتا تھا دم پھولنے لگتا تھا ناک میں پانی چلا جاتا تھا وہ ہے اسپیتال اپنے گاؤں کا اسپیتال تو اس کے سامنے بترو ہے بترویا نے بچہ جہل یہی جہل جہل نہیں سسرال یار ہم بہا کرن کو جائیں گے آؤ بیرو جہل بھرو پھولیا پرینیا ٹیسن سے کچھ ڈھونڈ رہی ہے کھلاسی جی تو کالا کرتا پہنتے ہیں یہ ہے کچہری یہیں کر کچہری میں لوگ مر مقدمہ کرنے کیلئے آتے ہیں اسی طرح اپسرگ لگا کر سب بولتے ہیں کر کچہری کھر کھزانہ گھر گرامت گھر گھرہٹ چرچمونہ جر جمین پرپنچائت پرپوجداری بربارات مر مقدمہ یا مر مہاجن شہر کے لوگ بھی اچرس سے اس جلوس کو دیکھ رہے ہیں انقلاب جندہ باغ کچہری کے موڑ پر پھل کی دکان پر بیٹھے ہوئے مولوی صاحب ہنستے ہیں سب کپڑا لینے آئے ہیں جاؤ جاؤ ملے گا کپڑا انقلاب بولتا ہے مطلب بھی سمجھتا ہے یا جھنڈا بڑا جھنڈا آسمان میں لہرا رہا ہے وہی ہے رام کسن آسرم اے یہاں سب کوئی کھڑے ہو جاؤ کپڑا ٹھکانے سے پہن لو اس کل کے پاس جا کر مو دھولو ڈرتے ہو کہے بالدیو جی ہیں یہاں سے ستر بندی ہو کر چلنا ہوگا بالدیو جی سب سے آگے رہیں گے سب سے پہلے کالی چرن نعرہ لگائے گا انقلاب تب تم لوگ ایک ساتھ کہنا جندہ باغ ویسے گڑھ بڑا جاتا ہے کالی چرن کہے گا انگریجی راج تم لوگ کہنا ناس ہو لگا لارہ کالی چرن کالی چرن چھاتی کا زور لگا کر چلاتا ہے انقلاب ناش ہو جندہ ناش اے ٹھہرو نہیں ہوا شیونات چودری جی گنگولی جی ششانک جی ناتھ بابو سب ہی اشیر سے دیکھتے ہیں چودری جی بالدیو پر بڑے خوش ہیں ناتھ بابو کہتے ہیں ایسے ہی سب ہی ور کر اپنے فیلڈ میں ورک کریں تو دو مہینے میں اتنے گاؤں کو اکیلے ہی اورگنائز کر لیا کہ میمبر ہو گئے گنگولی جی تو بالدیو کو پہلے سے ہی آپ کہتے ہیں آج ناتھ بابو بھی آپ کہتے ہیں چودری جی کہتے ہیں ارے بالدیو چرکھا سینٹر کھلوا رچنات مک کام کچھ ہوتا ہے یا نہیں خادی بھندار والی چھتیس بابو کہتے ہیں خادی بھندار میں کھانٹی گائے کا گھیب ہے جو دے ہاتھ سے بالدیو سچ مچ بالدیو جو گیانی آدمی ہے بڑے آدمی ہے جس سیڑھی والی چوکی پر بابو بابو آن لوگ ٹوپی پہن کر بیٹھے ہیں اسی پر بالدیو جی بیٹھے ہیں ارے وہ کون ہے بونا ڈیڑھ ہاتھ کا آدمی دیکھنے میں چار سال کی لڑکی جیسا لگتا ہے داڑھی موچ دیکھو بولی کتنی بھاری ہے دھدککہ میں تو سبوں کی بولی بھاری معلوم ہوتی ہے دھدککہ یعنی لاؤڈ سپیکر کا بھوپا کسی کی بولی سمجھ میں نہیں آتی ہے نہ جانے کون دیش کی بولی بولتا ہے ہندوستان آجادی اور گاندھی جی کو چھوڑ کر اور کوئی بات نہیں بوجھی جاتی ہے تعلی کا ہے بجایا بس سبہ کتم مینیسٹر صاحب کہاں ہے کون وہی دبلہ پتہ بڑی بڑی موچ والا آدمی بولتا تھا اکدم پریم سے آستے آستے ماتھا کی ٹوپی بھی لبڑ جھبڑ اس بار گانداروگا صاحب آئے تھے دیکھا تھا ساری دےہ میں چموٹی لپیٹا ہوا تھا مینیسٹر صاحب ایسے ہی ہیں یہ کیسا حاکم کالی چرن کہتا ہے مینیسٹر صاحب نہیں یہ رجن نبابو تھے سراجی کیرتن میں روز سنتے ہو نہیں دسوا کے خاتے مجرول حق بھائی لے پھکروا ہو دین بھیلے رجن نن پرسات دیش باسی ہو دیش کی خاتر اپنا سب حق کے حصہ جگہ جمین مال مویشی گوا کر پھکیر ہو گئے آج کل مینیسٹر سے بھی جادے پاور والا آدمی ہے ٹھیک ہے ہوگا نہیں دیش کی خاتر اپنا مجرول حق مانے بلکل حق ختم کر دیا چودری جی نے بالدیو جی کو دس روپیہ کا نوٹ دیا ہے سبوں کو جلپان کرا دینا جے جے چلو چلو کالی چرن کہاں ہے باسدیو بھی نہیں ہے نہیں نہیں لوٹتے سمائے لارہ لگانے کی ضرورت نہیں لیکن کالی چرن اور باسدیو کہاں رہ گئے بیڑ میں سے کسی نے کہا وے دونوں ایک پیجامہ والا سراجی بابو کے ساتھ نہ جانے کہاں جا رہے تھے بولا کل جائیں گے پیجامہ والا سراجی بابو لیکن بنا پوچھے کیوں گیا سہر والی بات ہے بالدیو جی آج کل کالی چرن پر خوش نہیں کالی چرن بھی آج کل بالدیو جی سے سب ہی لیڈر سب ہی ساتھی ہیں اچھا کامریٹ آپ کے گاؤں میں سب سے زیادہ ہے کس جاتی کے لوگ ہیں یاد ہو ٹھیک ہے بھومیہار ایک گھر بھی نہیں جلوس میں کتنے آدمی تھے سب کیا بالدیو جی سے پرمہاوے تھے مانے بلائنڈ فالوور یعنی آخ موند کر وشواس کرنے والی تو نہیں اندھ بھکت تو نہیں جی اندھا بھکت تو مہنت سیوا داس تھا تو مر گیا اس کی کوٹھا رن تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ نے ساری باتیں سمجھ لی نا میمبری کی جلد لے جائیے کچھ لٹریچر دے دیجی ان کو راجبلی جی ذرا کامریٹ سینک جی کو ادھر بھیج دیجی یہ ہیں کامریٹ گنگا پرساد سنگھ یادہ سینک جی اور آپ لوگ ہیں کامریٹ کالی چرن اور کیا نام ہاں واسدیو جی آج میری گنجے سے رام کرشن آشرم میں جو جلوس آیا تھا انہی لوگوں کی سردارت میں پارٹی پلیز پر سین کر دیا ہے میری گنجے میں سب سے زیادہ یہ آدموں کی آبادی ہے وہاں آپ کا جانا ہی ٹھیک ہوگا وہاں ارگنائز کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی وہی بس بالدے ہو ہیں ایک اچھا کامریٹ کالی چرن آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے سوشلسٹ پارٹی کے جلہ منتری جی پوچھتے ہیں جی یدی ہم کوئی کام کرنے لگے دیس پبلک کی بھلائی کا کام اور اس کو کوئی ہنسہ بات کہہ کر روکے تو ہم کیا کریں گے کالی چرن کو بس یہی پوچھنا ہے زیلا منتری جی کچھ سوچنے لگتے ہیں لیکن کامریٹ راجبلی کو کچھ سوچنے میں سمائے نہیں لگتا بس تتلانے میں کچھ دیری لگے تو لگے ارے کامریٹ اسے صاف لفظوں میں کہہ دیجئے کہ پھوٹی ٹو کے موبومنٹ میں ہنسہ کے بھروسے رہتے تو آج گدی نصیب نہیں ہوتی اسے صاف لفظوں میں کہہ دیجئے کہ تم ری ایکشنری ہو ڈی مورلائزڈ ہو یہ سمجھ لیجئے یہ لے جائیے ڈائلیکٹ دوندات مک بھوتک باد سماج باد ہی کیوں دو کتابیں اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے لال پتاکہ کی ایک کاپی لے جائیے اس کا گراہک بنائیے لال جھنڈا لے لیا ہے نا لال جھنڈا اٹھ مہنت کا شب ہوش میں آ ہاتھ میں جھنڈا لال اٹھا ظلم کا نامو نشان مٹا اٹھ ہوش میں آ بے دار ہو جا کامریٹ کالی چرن اور کامریٹ باسودیو سوشلنگ پارٹی راستے میں کالی چرن باسودیو کو سمجھاتا ہے یہی پارٹی اصل پارٹی ہے گرم پارٹی ہے کرانتی دل کا نام نہیں سنا تھا بم پھوڑ دیا پھٹاک سے مستانہ بھگت سنگھ یہ گانا نہیں سنے ہو وہی پارٹی ہے اس میں کوئی لیڈر نہیں سب ہی ساتھی ہیں سب ہی لیڈر ہیں سنا نہیں ہنسا بات تو برجوہ لوگ بولتا ہے بالدیو جی تو برجوہ ہے پونجی باد ہے اس کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے برجوہ بیٹی درجوہ پونجی باد پونجی پتی جالم جمیدار کمانے والا کھائے کا اس کے چلتے جو کچھ ہو اب بالدیو جی کی لیٹری نہیں چلے گی ہر سمائے ہنسا بات کچھ کرو تو بس انسر کپڑا کی میمبری کسی طرح مل جائے تب دیکھنا اسٹیشن پر باسودیو جی نے ایک کتاب خریدی صرف ایک آنے میں لال کتاب ایک آدمی جھولی میں لے کر بیچ رہا تھا ایشو سندیش دو کتابیں ہوئیں اب ایشو سندیش اور دوندوات مک بھوتک باد اب یہ آپ سن رہے تھے پھنیشوار ناث رینوں کے لکھے اوپنیاس میلا آچل کا بھاگ سولہ میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں